دس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاغ آس ہوتل اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا خیر مقدہ میں اے ایٹین تلگانہ نیوز پر آج آٹھ سپٹیمر وینیسٹے یعنی بوتھ کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں انٹرناشنل اور ناشنل کے خاص خبریں لوگ ڈاؤن دوبارہ ہو سکتا ہے اوڈیشا چیف منسٹر نوین پٹنائک نے منگل کے دن کہا کہ لوگوں کو کوویڈ نائٹین پروٹوکالز فالو کرنا لازمی ہیں فلال اٹھارہ سال سے کم عمر والے بچے ویکسنیٹڈ نہیں ہیں چیف منسٹر نے کہا کہ سکولز ریوپن ہونے کے بعد خریب تیس سٹوڈنس تین سکول میں سے کوویڈ نائٹین پوزٹیف پائے گئے اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ای آئی ام آئی ام سر درویم پی ہائی درباد بارسترہ صدودی نویسی نے کہا کہ ان کا ایک ہی مقصد ہے بھارتی اجندہ پارٹی یعنی بی جے پی کو دو ہزار بائیس اسمبلی الیکشن میں ہرانا ای آئی ام آئی ام پارٹی تیارے پری پول کے لیے ایلائنس کے لیے ایس پی اور بی ایس پی کے ساتھ انہوں نے ساتھی کہا کہ اتر پردیش سے جب بی جے پی کی سرکار ہٹے گی تو تمام مسلم کمیونٹی کے لیے اچھا ثابت ہوگا تالیبان جو افغانستان پر خبزہ کیے افغانستان پر خبزے کے ایک مہینے بعد منگل یعنی کل تالیبان کے سرکار کے اہم کرداروں کا اعلان کیا گیا ملا محمد حسن اکن جو یو این لسٹ میں ہیں وہ پرائیم منسٹر کی طور پر گدی سمالیں گے اور تالیبان کو فاؤنڈر عبدالغنی برادر ڈپٹی بنیں گے ساتھی عبدالسلام ہنفی تالیبان سرکار کے لیے اہم رول ادا کریں گے سیکنڈ ڈپٹی کے طور پر عبدالسلام ہنفی حالی میں دوہا کے لیے امن و شانتی پیغام کے پروگرام میں حصہ لیے تھے ممبئی میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے خوف کو دیکھتے ہوئے بی ایم سی نے بھیر بار جمع ہونے پر بین لگا دیا خصوصاں درشن گنیش پندلز کے دوران بھیر بار جمع کرنا منع ہے یعنی بین کر دیا گیا بریہان ممبئی منسپل کارپریشن بی ایم سی نے گنیش تیوہار کے مدنظر جلسے بھیر بار اور گنیش درشن پندل میں تمام چیزیں بین کر دیے بی ایم سی نے گزارش کیے منڈلز سے کہ آن لائن گنیش درشن کا انتظام کرے انیا بھر میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سینتیس ہزار آٹھ سو پچھیت نئے کوویڈ نائیٹین کیسز درج کیے گئے اور تین سو انہتر کوویڈ نائیٹین متاثرین کی موت ہوئی آج کا پوزیٹیف ریٹ ٹو پوائنٹ سکسٹین پرسن ریکارڈ کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے نو دن سے تین فیصد کم کیسز درج ہو رہے ہیں یو ایس میں ڈیلٹا ویڈین کا کہہ ہے یو ایس میں چالیس ملین کوویڈ نائیٹین کیسز پار ہو گئے یو ایس ایسا پہلا دیش بنتا ہے جہاں چالیس ملین کوویڈ نائیٹین کیسز پار ہو گئے اور کوویڈ نائیٹین متاثرین کی چھ لاکھ انچاس ہزا لوگ کی موت ہو گئی بوپیش بھاگیل جو چھئی ایسی سالہ ہے اور چھتیسگر چیف منسٹر ہیں ان کے والد نند کمار بھاگیل کو آج گرفتار کا لیا گیا اور پندرہ دن کے لیے کسٹڈی میں رکھا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ نند کمار بھاگیل نے برہامنز کے خلاف بیان بازی کیے تھے ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے بیل کی مانگ نہیں کی سپٹمبر اکی سے پہلے وہ کورٹ میں حاضری دیں گے چیف منسٹر نے اس بات پر کہا کہ ان کے والد گرفتار ہونے کے بعد ان کے والد کو کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا